اسلام علیکم میں ہمزہ سویل راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیو ولوگ کافی دنوں بعد آج ولوگ بنا رہا ہوں کہ کچھ مصروفیات تھی ایک تو گھر چینج کیا تھا ہم نے جہاں پہلے رہ رہ رہے تھے وہ تو گورنمنٹ کوارٹر تھے تو اب ہم ایک پرائیویٹ گھر میں شفٹ ہوئے ہیں آپ لوگوں کو کچھ نظر آ رہا ہوگا تو سین ایسا ہے کہ پہلے کچھ یہ گھر چینج کیا پھر آپ کا بھائی تھوڑا بیمار ہو گیا اور پھر جوب بھی تھوڑا بیزی تھا جوب میں بھی تو اس لیے ولوگنگ نہیں کر سکا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اب امید ہے کہ ڈیلی بیسیس پہ ولوگ بناؤں گا بس آپ لوگ ساتھ دیجئے گا جیسے پہلے آپ لوگوں نے پیار اور ساتھ دیا تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ دیں گے بس لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر جتنا ہو سکے کیجئے گا میرے چینج کو اور آج کا سین ایسا ہے کہ ابھی بس جوب کے لیے آپ کو بھائی تیار ہو چکا ہے اور اب میں جا رہا ہوں آج میری ہے جوب ٹیکسلا میں تو آج میرا موڈ یہ تھا کہ آج ہے بلکہ کہ میں آج آپ لوگوں کو ٹیکسلا کی ایک اسٹوریکل پلیس کیونکہ ٹیکسلا بسکلی ہے ہی خود ایک اسٹوریکل شہر ہے تو اس کے اب بعد میں بتاؤں گا لیکن میں آج میرا موڈ تھا کہ آپ لوگوں کو آج ایک اسٹوریکل وہاں پیک جگہ ہے اس کا تھوڑا ویلٹ کرا دوں کہ میں آج تھوڑا جوب سے جلدی فری ہو جاؤں گا تو بس ابھی میں ریڈی ہوں تو اب بس یہ ایک ناشتہ کچھ دیکھتا ہوں کیونکہ یہ امی گھر پر نہیں ہے تو میں اٹھا بھی لیٹ تھا اب لیٹ ہو بھی رہا ہوں تو اس لئے بس دیکھتا ہوں کہ کیا ہے ناشتے میں ملک شک اگر ہوا تو بھائی آپ کا وہی پی کے نکل جائے گا پھر آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر تک تب تک اپنا خیال لکھئے گا پھر آپ سے ملتے ہیں ٹیکس لے جا کے جی تو اب کچن میں آیا ہوں ابھی تو یہ فیلہ حال سب کچھ خالی نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی فریج میں کیا پڑا ہوا ہے سالن پڑے ہیں لیکن اب اس ٹیم ٹائم نہیں ہے کہ میں باہر سے جا کے کوئی نان وغیرہ لے کے آؤں تو فیلہ حال تو مجھے یہیں لگ رہا ہے کیوں نہ ہم ان کو یوز کریں اور ملک شک مناتے ہیں جی تو اپنے ہاتھ کا ملدار ساملشک پینے کے بعد اب آپ کا باہی ریڈی ہے اپنے باہی نیچے جا رہا ہوں ہم باہیک نکالتے ہیں اور پھر جاتے ہیں ہی ٹیکس لے کے طرف تو یہ جی میں آگیا ہوں مغراد میں وہ کھڑی ہیں جی اپنے باہیک ہی ٹیکس لے کے باہیک جی تو آفٹر ورکنگ اب میں آ چکا ہوں اپنے اس پوائنٹ پہ یہاں پہ آج آپ لوگوں کو لے کے جانا تھا تو بس ابھی یہ باہیک پارکی ہے پارکنجٹ ملی ہے اب چلتے ہیں جی وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ میں آیا ہوں کیا چیز ہے اور آگے اندر کیا سین ہے آج چکا ہوں اپنے پوائنٹ پہ اور آپ لوگوں کو ٹیٹل سے پہچا لی کیا ہوگا بہلے گی تو میں آیا ہوں جی آج ٹیکس لے میوزیم یہ ہے جی بیک سائٹ پہ اس کا فرنٹ گیٹ ہے اور یہ ٹیکس لے کا ایک اسٹوریکل پلیس ہے کہ یہاں پہ موزیم ہے تو داری بات ساری سٹری کی چیزیں پڑھی ہوں گی لیکن یہ واقعی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹیکس لے بیسکلی یہاں پہ فیمس فرس ہے کہ یہاں پہ جو سیبلیزیشن ہے دو تین طرح کی گندارہ ایک ہے اور ایک دو تین اور میاں ہوئیے کیونکہ ان سائے چیزوں کا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو نام بھی یاد نہیں رہتے ایک گندارہ کیوں وہ فیمس ہے وہ سیبلیزیشن تھی یہاں پہ بدو مست جو ایک میخان میں مذہب ہے اس کی کافی چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہیں تو بس وہی اندر پہ جاؤں گا اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کیا کیا ہے کیا کہ انہوں نے سیف ابھی تک کر کے رکھا ہوا ہے اندر چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا سین ہے اسلام علیکم کیا ہے بھائی ٹھیک ہے مسئلہ دونی ہے ویڈیو گا اچھ 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 ٹکٹ دے دیں دی ایک کتنے گا بیس بیس کئی یہ آئی ٹھنک واحد ابھی تک چو چیزیں پاکستان میں اتنی سستی ابھی تک ہے بچپن سے یہاں آ رہا ہوں اور یہ انہیں کرتے کرتے میرے خواہل میں اب بیس ہوئی ہے سٹارٹنگ میرے خواہل میں کوئی پہ پانچ سے ہوئی تھی ایک یا پانچ سے ہاں چلیں جی اب اندر جاتے ہیں ٹکٹ مل گیا بھائی کو پیسے دیتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں جی تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو دکھا دوں ٹیکسلا جائب گھر ٹیکسلا میوزیب یہ ساری ہسٹری ہے آپ لوگ بے شک ویڈیو پاس کر کے پڑھ لیجے گا کہ کیا کیا اس میں ہے کیا ہے یہ اردو میں بھی ساتھ کی لکھا ہوا ہے اور بسیکلی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ 1928 1928 میں ٹیکسلا میوزیم اسٹیبلش ہوا تھا اور بنا تھا باقی اس میں کیا کیا چیزیں آتی رہی ہیں پتھر شتر لکڑیاں وہ سب کچھ اور یہ مین چیز جو میں آپ کو بڑھا چاہ رہا تھا نظر آ رہی ہو آپ کو یہ ولی یہ یہ ولی قدیم ٹیکسلا کے تین شہروں بڑھ سرکپ اور سرسک کے اثار اس خطے میں پتہ ہی تاریخ میں تو یہ بسیکلی ٹیکسلا ہے یہ کیس میں سیبلیزیشنز بہت زیادہ آئی ہیں لوگ آتے رہے ہیں صدیوں کے ساتھ سے اور آکے آباد ہوتے رہے ہیں اور پھر آکے نکلتے رہے ہیں باقے اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں میری کیا سہیں یہ ہے مین بیلڈنگ ٹیکسلا آجائب گھر یا ٹیکسلا میوزیم اور یہ باہر انہوں نے لانچان بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بیلڈنگ آپ کو نظر ہی آ رہی ہوگی ہے کتنی پرانی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہے تو مطلب اس ٹائم لوگوں نے امانداری سے اس پر کام کیا تھا تو یہ ہے مین اس کا گیٹ اب اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندر آپ کیا کیا دیکھنے کو جی تو اگر ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں تو یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ چیزیں اب ہیں دیکھنے میں تو یہ پتھر ہیں لیکن لکھا اس پہ بہت کچھ ہوا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی کے بیٹے کی کیا تھا اس پہ آپ کو نظر آئیں گے تو یہ فیسز بنے ہوئے ہیں بسکلی یہ آرٹ ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیمرے میں تو یہ بسکلی آرٹ ہوا ہوا ہے پتھروں کے اوپر یہ سارا یہ بنی ہیں یہ ساری آرٹ ہوا ہوا ہے یہ بھی یہ پرانے وقت لوگوں کا آرٹ ہے سارا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ساتھ ساتھ ان کا لکھا بھی ہوا ایک کیا چیز ہے اور کس صدی میں آئی تھی یہ سب سے بڑی اچھی بات میوزیم کی لگتی ہے کہ آپ کو مشکل نہیں ہوتی پڑھ نا یا سمجھنا کیا چیز ہے تو ڈیٹس وغیرہ ساتھ میں انہوں نے منشن کی ہوتی ہیں اب ایک یہ ہے جی کوئی مستقبل کا بدھ انہوں بیس پہلے بتایا تھا کہ بدھ جو ہے اس پہ ان کا کافی اس ٹیم تھاس کو تو اس کی کافی چیز ملیں گی تو یہ اب انہوں نے بتایا ہوئے کوئی مستقبل کا بدھ یہ اس کے انہوں نے مورتی بنائی ہوئی ہے وہ کافی اچھی بنائی ہے اگر آگے آئے تو آگے یہ آگے بھی کچھ ہے دی بتاتی کہ گوتم بدھ کو قتل کرنے کی سالش مطلب کہ انہوں نے اس دور کے جو اگر بیسیکلی کہا جائے تو انہوں نے مہاتمہ بدھ کو مارنے کی سادش کی گئی تھی قتل کرنے کی تو اس دور سادش سے بتائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے انہوں نے سادش ایک سین کریئیٹ کر دی کہ کب کیا ہو رہا تھا جی تو یہ ہے مہاتمہ بدھ نگبان کے انداز میں مطلب کہ جو بیسیکل جو مہاتمہ بدھ ہے ان کا پوچھتے تھے اس ٹائم اس کے یہ مجسمیں ہیں تو ان کے اہواتار کہہ سکتے ہیں یا ان کے رولز کیا کیا ان میں خوبیاں تھی تو انہوں نے اس پہ بنا کے بتایا ہو گا یہ کہا گیا مہاتمہ بدھ نگبان کے انداز آگے بھی آئیں گے تو آگے بھی آپ کو ایسی ہی کچھ چیزیں ملیں گی جو اسٹوریکل کچھ آپ کو سینس کریئٹ کر کے بتائے گئے ہیں انہیں اپنا یہ کیا ہو ہے کہ آپ سکین کر کے اسٹری بھی اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کوئی زیادہ شوق ہے اسٹری کا سکین کریں تو آپ ساری مل جائے گی اب یہ سارا پورشن ہے چونے کے بھت مطلب جو پہلے تھے سارا پتھر کا تھا جو یہ سارا ایریا اب جو ہم دیکھنے جائیں گے وہ سارا ہے چونے کا دیکھنے نہیں ہے کیا کیا ہے کیا سین ہے جی تو یہ مین ہے ان کے مہاتمہ بھت جن کو یہ اس ٹیم ان کی عبادت کیا پوچھتے تھے تو یہ ان کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے یہ آپ کو کیمرے میں اس طرح صحیح سمجھ نہیں آرہا ہو لیکن یہ کافی بڑا ہے مجسمہ ایک انہوں نے save کیا ہو ہے یہ ساتھ بھی ان کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے مجسمہ سے نظر آجائے بوتم بھالت مراقبہ مجسمہ 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 تب انہوں نے ایک امیج سے بنا دی ہے مجسمہ 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 کبر نوما بنای ہے اب اس کی حصریر آی ٹھنگ اس سائیڈ بھی لکھ ہون چاہیے یہ کیا ہے اور کیوں ہے لیکن اس کی اسٹری نہیں لکھی ہوئی مجھے لگا تھا شاید اس سائٹ پہ ہوگا کچھ لکھا ہوا یہ ایک سینٹر میں بلکل ہی آپ دیکھیں تو ایک انہوں نے یہ بڑی سی یہ کر کے لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بہت بنے ہوئے ہیں اور ڈیٹیل چیک کریں آپ کے کتنی اپسورتی سے انہوں نے بنایا ہوا نیچے بھی دیکھیں بھٹ بنے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں اس کی ڈیٹیل کیا ہے اندر اس کے کیا تھا یا کیا ہے بھٹ پھر بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے مہاتمہ بھٹ کے مجسمے کا سر جو وہاں سے کٹا ہوا تھا یہ اس کا سر ہے یہ بے خالے بچ کیا ہوگا اور یہ انہوں نے یہاں پہ پریزر کر لیا ہے یہ چیک کریں جی یہ اکورڈنگ ٹو دیم جو ان کے مہاتمہ بھٹ تھے یہ ان کی شکل ایسی کوئی تھی اگر وہ اگزیسٹ کرتے تھے تو ٹھیک ہے جی بودہ ہیڈ جولین مہاتمہ بھٹ کے مجسمے کا سر یہ آگے بھی سارے ہیں انہی کی مجسموں کے سر منا بنا کے سیف کیے گئے ہیں یہ سارا یہ جو فریم ہے پورا یہ جو کبرڈ ہے ساری انہی کے فریم سے بڑی ہوئی ہے ساری مجسموں سے بڑی ہوئی ہے ادھر بھی یہ سارے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سب ہوئی ہیں مہاتمہ بھٹ کے مجسمے اور ان کے سروں کو ڈیفرنٹ میں ڈیفرنٹ کاریگروں نے بنائے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا ہونر اپنا اپنا ہاتھ تو ساپ سے بنتے گئے ہیں لیکن بیچ میں یہ لکھا ہوا ہے جی آم پجاری مطلب یہ مہاتمہ بھٹ نہیں ہے یہ آم جو اس ٹائم کے پجاری تھے یا ان کے پوجھنے والے تھے یہ ان کے سارے ان کی شکلیں یا ان کے چہرے اس ٹائم ایسے لکھتے تھے اب اس سائٹ پہ اگر ہم آگے آئے ہیں یہ اب ایک الگ روم سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ ڈیفرنٹ علماریاں نظر آئیں گی اور ان میں یہی یہ سارے مجسمیں پڑے ہیں اور بیسیکلی جو مین کا اگر سے کہا جائے کہ جو کریکٹر ہے وہ مہاتمہ بھٹ ہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو یہ بھی سارا وہی لگ رہے ہیں یا اس کے ورشپر ہیں مطلب پجاری ہیں یا مہاتمہ بھٹ کا خود ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے اور یہ اگر آپ کو نظر آئے تو اسے لگ رہا ہے اس نے کوئی مندر ٹائپ ہے جہاں پہ لوگ کھڑے ہیں اپنے اپنے خودوں کو پوجھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پورٹری فرم بودھس شائٹ مطلب کی اس زمانے کی پورٹری کے برطن اس میں وہ کھانا پینہ یا یوز میں کرتے تھے تو یہ سب دیکھیں اور ہیں موسیلی مٹی کے یا پتھر کے موسیلی مٹی کے ہیں کیونکہ مٹی کے پانے وقتوں میں یوز ہوتے تھے یہ ہے جی فرسٹ اینڈ فیف سینٹری ای ڈی مطلب آفٹر در اب اس کا ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ لوگ خود اگر سارج کریں زیادہ بہتر ہوگا کہ فرس سینٹری فیف سینٹری کب تھی کیا تھی اور آفٹر در کس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ خود سارج کرلی دیکھ